موسیقی اور بی جے پی آٹھ پر سمت کر رہ گئی اور بی ایس پی نے دس پر خفضہ کر لیا ہے ایوڈیا میں چالیس میں سے چوبیس پر سماجبادی پارٹی اور دس پر بی ایس پی نے کامیابی حاصل کر لیا اور ایوڈیا میں رام مندر کا سنگ بنیاد رکھ کر ہندوستان کو ہندو راسترہ بنانے کا وعدہ کرنے والے بی جے پی کو وہیں کے عوام نے صرف چھ سیٹوں پر مشکل سے کامیاب ہونے دیا یوگے ادیتنات جنہوں نے لف جہاد سی اے مخالفین کے خلاف مخدمات دائر کر کے ظلم کی انتہا کر دی تھی شاید پارٹی خیادت کے آگے خود اپنا چہرہ دکھانے سے گریس کریں گے یو پی گرام منچائت الیکشن کے بعد بھی ووٹوں کی گنتی جاری ہے ابھی تک تین ہزار پچاس میں سے چھ سو نینینوں پر بی جے پی کو بڑتری حاصل ہیں جب کوئی پوزیشن تیرہ سو چھے تک آگے ہیں ان میں سماجوادی پارٹی 690 بی ایس پی 132 کانگریس 62 اور دیگر 608 امید وارے ہیں اتبادش کے اٹھاون ہزار ایک سو چھے تر گرام منچائت پچھے تر ہزار آٹھ سو بارہ چھے تریا پنچائت اور تین ہزار پچاس زلہ پنچائتوں کے الیکشن تین مرحلوں میں ہوئے ہیں بنگال چھے کانگریس کے زوال کا آغاز ہوا یو پی سے ہوتا ہوا یقینی طور پر دوسری ریاستوں کو پہنچے گا ممتاب انرجی کو یو پی اے کا باغی گروپ جو جی 23 کے نام سے مشہور ہے اپنے گروپ کا چیئرمن یا کروینر بنانا چاہتا ہے یہ وہ گروپ ہے جس میں غلام نبی آزاد وغیرہ شامل ہیں جنہوں نے سونیا گاندی کے نام خط لکھ کر پارٹی کی اثر نوش تشکیل دینے کا مشہورہ دیا تھا جس کے بعد کانگریس نے غلام نبی آزاد اور ان کے تیویس ساتھیوں کو نظر انداز کر دیا تھا باوسخ ذرائع کے مطابق شرط پوار کوشش کر رہے ہیں کہ دوہزار چوبیس میں ممتاب انرجی کو موڈی اور شاہ کے مخابلے میں وزیراعظم کے عہدے کا امیدوار پیش کیا جائے دوسری طرف کانگریس کے حیلخوں میں بھی اس بات پر بات چیز جاری ہے اگر سونیا گاندی راضی ہو جائیں تو ممتاب انرجی کو متحدہ یو پی اے کی صدر نشین یا کنوینر مخرر کیا جا سکتا ہے اور راہل گاندی کو کانگریس کا صدر مخرر کیا جا سکتا ہے پرشاند کشور جنہوں نے ممتاب انرجی کے لیے اس تاریخ ساز الیکشن میں سیاسی حکمت املی اختیار کرنے میں اہم رول ادا کیا اور ایک مہینہ پہلے پیشنگوئی کی تھی کہ بی جے پی سو سیٹیں بھی حاصل نہیں کر سکے گی انہوں نے کانگریس کو مشورہ دیا کہ وہ اپنا محاصبہ کریں وہ کریلا میں اختیار پر آ سکتی ہے بی جے پی سے مخابلہ کر سکتی ہے ترینمال کانگریس کی کامیابی نے تمام اپوزیشن جماعتوں کو یہ سبق سکھایا کہ مخابلہ کس طرح کیا جا سکتا ہے کانگریس پانچو ریاستوں میں اپنے وجود کا احساس دلانے میں ناکام رہی کانگریس کو اس بات کا جائزہ لینا چاہیے کہ اس نے کہاں غلطی کی پرشاند کشور نے کہا کہ جب لوگ سبا الیکشن میں بی جے پی نے مغربی انگال میں اٹھارہ نشستوں پر کامیابی حاصل کی تھی تبی سے ممتہ بنرجی نے بی جے پی سے مخابلہ کرنے اور اپنی پارٹی کی بنیادوں کو مضبوط کرنے کی جدوجہت کا آغاز کر دیا تھا کانگریس کو بھی ایسا ہی کرنے کی ضرورت ہے آل انڈیا انسٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز کے ڈائریکٹر ڈاکٹر اندیب گلیریہ نے کورونا سے معاملی طور پر متاثر ہونے والوں کو مشورہ دیا کہ وہ سی ٹی سکین سے گریز کریں اس کے بجائے ایکس رے لے لیا کریں کیونکہ ایک سی ٹی سکین کم از کم تین سو چیس سیکس رے کے مساوی ہوتا ہے بار بار سی ٹی سکین سے آگے چل کر کینسر کا خطرہ ہو سکتا ہے انہوں نے کہا کہ سٹیروائٹس کی گولی زیادہ لینے سے بھی آکسیجن کے لیول میں کمی آتی ہے انہوں نے کہا کہ معاملی طور پر بیمار ہونے پر بلڈ ٹیسٹ سی آر پی ڈی ڈائمر سے بھی گریز کریں دواؤں سے بہت سے ہلکے امراض کا علاج ہو جاتا ہے ڈاکٹر گولیریہ نے یہ بھی کہا کہ ہلکے اور اسیمٹومیٹک کوویڈ نائنٹین میں چھٹے اور ساتھوے دن وائرس ناکارہ ہو جاتا ہے اور یہ کسی اور فرض میں منتخل نہیں ہو سکتا مگر آٹی بی سی آر ٹیسٹ اور ایک پوزیٹیو ریپورٹ سے ڈیڈ وائرس کے اجزاء کا پتا چلا جا سکتا ہے مریضوں کو دس دن تک آئیسولیشن میں رہنا ہوتا ہے اور پچیسی فیصد لوگ گھر سے ہی سہتیاب ہو سکتے ہیں آئی پیل منسوخ ہو گیا ہے ویسے بھی کورونا بہران میں کرکٹ میچز پر تنخید ہو رہی تھی بیرونی ممالک کے کرکٹرز نے ہندوستانی کرکٹرز اور کرکٹ بورٹ دونوں کی بحیثی پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے خود کو آئی پیل سے لا تلق کر لیا تھا آسٹریلین کرکٹ اسوسیشن اور بعض کھلاڑیوں نے کورونا بہران سے نمٹنے اور آکسیجن سیلنڈرز خریدنے کے لیے پچاس ہزار ڈالرز ڈونیشن کا اعلان کیا تھا جس کے بعد لیٹل ماسٹر سچنٹینڈل کر نے ایک کروڑ روپے کا عطیہ دیا تھا آئی پیل کی منسوخی کی وجہ باز کھلاڑی کورونا سے متاثر ہو گئے ہیں یہ تھی آج کی چند اہم خبر اوپر نظر اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں ہم پھر حاضر ہوں گے اسی کچھ خبریں لے کر دیکھتے رہیے گواہ